اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم روبین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فرائو اٹیک دوستو یہ کمپریسٹر ٹیسٹنگ کا سیکنڈ پارٹ ہے جس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے پی سی بی کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ کا پی سی بی صحیح ہے یا خراب ہے ٹھیک ہے تو آئے چلتے ہیں یہ دیمونسٹریشن ہم نے ریڈی کی ہے تو ٹیبل پہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ ایک لیڈی لائٹس کا ہم نے سسٹم بنایا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہوگا تو جتنے زیادہ لائک اور شیئر آئیں گے تو ہم اس ویڈیو کا اندر جو پی سی بی ہے اس کے بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائیں گے ٹھیک ہے تو آئے ہیں چلتے ہیں کہ آپ نے دو بلب کے ذریعے سے کیسے آپ نے پی سی بی کو ٹیسٹ کرنا ہے اور اس جو سسٹم ہم نے تیار کیا ہے لیڈیز کا اس کے ساتھ آپ نے کیسے ٹیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا آپ کا پی سی بی خراب ہے کہ آپ کا کمپریسر خراب ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو میں اس کے بارے میں کچھ بتا دوں ٹھیک ہے آپ کو لینے ہوں گے جی دیکھیں دو بلب دیکھیں نارمل دو بلب لے لیں ٹھیک ہے سراخ ہے ہم نے کی ہے سراخ اس میں تو اب کیا کریں گے اس میں ہم نے اس کو ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھو ڈال دیا اس کو یہ ہمارا سٹینڈ بن جائے گا یہ صرف سٹینڈ کے لیے بنایا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے جو کیا کہ اپنی آسانی کے لیے اس کو تیار کیا ہے تاکہ جب ہم کام کریں تو کام کرتے ہوئے میں مشکل نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ دوسرے آپ لے سکتے ہیں اس کے لیے لے سکتے ہیں بلب ہولڈر جائیں وہ دوسرے بھی آپ لے سکتے ہیں اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہاں سے مسئلہ مسئلہ ہو رہا ہے دیکھیں دوسرے کو بھی میں ڈال دوں گے اس میں ٹھیک ہے تو یہ میں نے اپنی آسانی کے لیے میں نے سٹینڈ ٹائپ بنایا ہے ٹھیک ہے میرے پاس لکڑی چونکہ موجود تھی تو میں نے اس کے ساتھ اس کا سٹینڈ تیار کر لیا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو ایڈیا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دو بلب ہم نے تیار کر لیے دوستو اس کے بعد جو ہے یہ جو ہم نے پی سی بی ریڈی کیا ہوئے اس کو آپ دیکھیں اس میں تین وائرز ہیں یہ ہم نے اس کو و و اور یو اس میں ہم نے سسٹم بنایا ہوئے تو ان کو وائرز کو ہم وہاں پر لگا کے آپ کو چک کر کے دکھائیں گے تو دوستو چلتے ہیں یونٹ کی طرف اور آپ کو مکمل اس کی ڈیمری سٹیشن دیں گے کہ آپ نے اس کو یونٹ کے اندر کیسے ٹیسٹ کرنا ہے اور دوستو ابھی ہم آگئے ہیں آؤٹڈور یونٹ کے پاس تو جہاں پہ ہم آپ کو سب سے پہلے جو دو بلبز ہیں جو ہم نے ریڈی کیا تھے تو ان کے ذریعے آپ کو اس کا پی سی بی کا ٹیسٹ دکھائیں گے اور آپ کو پتائیں گے کہ پی سی بی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا جو پی سی بی سے وائرز آ رہی ہیں اس کو آپ نے کمپریسر سے ڈسک نیک کر لینا ہے تاکہ آپ کو پی سی بی کا پتا چل سکے خراب ہے اس کے لیے جو بلب کے ہم نے تین وائرز بنائی تھی ان تینوں وائرز کو آپ نے نمبر پہ لگا دینا ہے کسی بھی ایک تار پہ لگا دیں دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے کوئی بھی چوز کر لیں تو میں اس کو ویو وی کے حساب سے لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے جو ڈبل ہے وہ اس کو ڈبلیو پہ لگا دیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کسی بھی تار کو کسی بھی بھی لگا دیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے دیکھیں یہ لگا دیا اور پھر تیسری تار میں ادھر تیسری پہ لگا دوں گا ٹھیک ہے جی تو میرا سسٹم برابر ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ریڈیو ہو گیا ٹھیک ہے جی لیکن کوشش کریں کہ ایک دوسری سے ٹچ نہیں ہو ٹھیک ہے اپنایا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ پڑا رہے گا تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یونٹ کو الیکٹرک دے دیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں الیکٹرک پاس کی ہم نے اور باقی ہم نے وائرنگ بیرا پہلے سے کر چکے ہیں اس کی ٹھیک ہے آپ جو ہے جو ہی پی سی بی آن ہوگا تو آپ کو یہاں پہ جو بلپز ہیں وہ فلیش کرتے نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے پھر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا تاکہ جب الیکٹرک آ جائے تو یہ کام کریں تو آپ اس پہ ایکسپلین کر سکیں تو ابھی یونٹ جو ہے وہ تقریباً الیکٹرک پا باہر نکالے گا آپ دیکھیں الیکٹرک آ چکی ہے جو آٹ باہر نکلی تو اس نے پی سی بی کو ان کیا اور دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو بلپز ہیں وہ کچھ دیر کے لئے فلیش ہوئے اور بند ہو گئے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پی سی بی ہے وہ کمپریسر کو سٹارٹ کرنے کے لئے اپنی الیکٹرک جو ہے وہ آئی جی پی ٹیز نکال رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے یہ بلپ جو ہیں دونوں آن ہوئے اور بند ہو گئے ٹھیک ہے چونکہ فیڈ بیک نہیں گیا پی سی بی کو ٹھیک ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ بند کر دیے تاکہ ان کو یہ سمجھ جائی کہ جو کمپریسر ہے وہ سٹارٹ نہیں لے رہا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس نے فوراں جو ہے وہ الیکٹرک آف کر دی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پی سی بی ہے وہ ٹھیک کم کر رہے ہیں اس کے آئی جی پی ٹیز بلکل ٹھیک ہیں اب چلتے ہیں نیکسٹ جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو آپ دیکھیں اب ہم آپ کو ٹیسٹ دکھائیں گے جو ہم نے پی سی بی انیلائزر یا پی سی بی ٹیسٹر جو ہم نے بنایا ہویا ہے ٹھیک ہے اس کے ثروح ٹھیک ہے تو دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے و وی یو تین پوائنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان تینوں کو اسی پوائنٹ پر لگا رہے ہیں ہمارے پاس یہ جو ہے یہ و اور یہ وی اور یہ یو ہے ٹھیک ہے تو ہم و پہ پنک کو لگا دیں گے اور و پہ وائٹ کو لگا دیں گے اور بلیو کو جو ہے وہ بلیک پہ لگا دیں گے یہ مارا یو ہے ٹھیک ہے اب جو ہے اب ایسا ہوگا کہ بلب اور اس کا ٹیسٹر تھوڑا اس لیے ڈیفرنٹ ہے اس میں آپ کو جو سکس آئی جی بی ٹیز ہیں جو اس میں آئی پی ایم میں ہیں وہ تمام کے تمام الگ لگ آپ کو جلتے بجھتے نظر آئیں گے ٹھیک ہے جبکہ بلب میں صرف دونوں دو ایک دفعہ روشنی آنوی اور بند ہوگی ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ کو تمام کے تمام ہم الگ لگ سے کام کرتے ہوئے ڈیفرنٹ محسوس ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو دوستو ابھی جو یہ ٹیسٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ کسی بھی سائٹ پہ جا کے جب کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ بہترین سسٹم ہے ٹھیک ہے کہ آپ یہ جو پی سی بی انیلائزر ہے یہ سا پاس میں رکھیں یہاں دو بلب جو ہیں وہ رکھ لیں پاس میں ٹھیک ہے تو آپ آسانی سے پی سی بی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کسی ورکشاپ میں آئے ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر آپ جو ملٹی میٹر ہے اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو الیکٹرک دے دیں گے ٹھیک ہے الیکٹرک پاس کریں گے اور اس کو چیک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں الیکٹرک پاس کی اور یہ بھی انڈور جو ہے وہ آؤٹ ڈور سوچ کر دے گا سوچنگ ہوئی دیکھیں ابھی جو آؤٹ ڈور آن ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں تمام جو آئی جی بی ٹیز ہیں وہ آن ہو رہے ہیں اور آئی پی ایم بلکل ٹھیک ہے اور پی سی بی جو ہے وہ بلکل صحیح کام کر رہے ہیں مائیکر کنٹرولر ان کو آن آف آن آف بلکل پرفیکٹ کر رہے ہیں دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ اب پی سی بی جو ہے وہ اس تمام لائٹس کو آن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو آئی پی ایم ہے اس کے تمام آئی جی بی ٹیز بلکل ٹھیک ہیں وہ اپنے آؤٹ جو ہے وہ پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو کمپریسر کو الیکٹرک پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور مگر آگے چونکہ ہم نے کمپریسر اسے ڈسکنیک کیا ہوا ہے تو اس لیے اس کو فیڈبیک نہیں جا رہی ہے تو اس وجہ سے وہ اس کو بند کر رہے ہیں فوراں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو پی سی بی ہے وہ بلکل صحیح کام کر رہے ہیں اس کے آئی جی بی ٹی بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی فارٹ نہیں ہے اب جو ہے نیکس ہم آپ کو اس کے کمپریسر کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ کو دکھائیں تو ابھی دوستو دوبارہ سے ہم جو ہے وہ الیکٹرک دے دیں گے اور اس کو آن کریں گے ٹھیک ہے یونٹ آن ہو گیا آٹ آن تھا ابھی دیکھیں یونٹ کام کرے گا تو آپ دیکھیں گے اس کے تمام آئی جی بی ٹیز آپ کو ٹھیک سے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھیں اس کے تمام آئی جی بی ٹیز آن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے انیلائزر ہمیں شو کر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی جیسے جیسے کمپریسر سپیڈ پکڑے گا اور آئی جی پی ٹیز کو زیادہ والٹیج آئیں گے ٹھیک ہے یہ لائٹس جو ہیں وہ برائٹ ہوتی جائیں گی تیز ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو پیسی بھی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور کمپریسر چونکہ سٹارٹ لے چکے ہیں اس کا مطلب ہے کمپریسر بھی آپ کا بلکل صحیح ہے ٹھیک کم کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ دونوں کو انیلائز کر سکتے ہیں کہ آپ کے کمپریسر میں فالٹ ہے یونٹ کے کمپریسر میں فالٹ ہے یہاں کے پی سی بھی میں فالٹ ہے ٹھیک ہے اگر انیلائزر آپ کا پی سی بھی بلکل ٹھیک شو کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جب آپ اس کو کمپریسر میں لگاتے ہیں تو اگر کمپریسر سٹارٹ نہیں رہا تو اس کی بائنڈنگ آپ کو بلکل ٹھیک نظر آ رہی ہے لیکن سٹارٹ نہیں ہو رہا تو مکینیکلی وہ خراب ہو چکے ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ کو کمپریسر چینج کرنا ہوگا اور اگر بلکل جھٹکہ لے کے بند کر دیتا تو پھر بھی وہ آپ کا کمپریسر نہیں خراب ہے تو اس سے آپ انیلائز کر سکتے ہیں کہ کمپریسر تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ اسے برپور فائدہ اٹھائیں گے اور یونٹ دیکھیں اور زیادہ سپیڈ سے چل رہا ہے بلکل ٹھیک کام کر رہا تو ملتے ہیں پھر سے اس طرح کی ایک اور انفرمیٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فراہ اٹھائک اور جاتے جاتے ایک تھم تھم آپ دے دیں اور سبسکرائب بھی کرتے جائیں